بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اشرف آسمی کی طرف سے سب کو سلام اس ویڈیو میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ جن بچوں کے بچیوں کے ایف ایسی میں اور ایف ایسی کے بعد جو داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا میڈیکل کالوجز میں یا انجینی یونسٹریز میں ایڈیویشن لینے کے لیے اگر اس میں نمبر کم آ جاتے ہیں تو وہ بیچارے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں چند فیصد کی وجہ سے ایک ایک فیصد کی وجہ سے ان کا میرٹ نہیں بند پاتا پاکستان میں تعلیم کے ساتھ بہت بڑا کھروار ہو رہا ہے کہ میڈیکل کالوجز میں تیس چالیس لاکھ رپیہ لے کے ڈاکٹر بنایا جا رہا ہے جو پرائیوٹ میڈیکل کالوجز ہیں پبلک سیکٹر نہیں میں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں ان کے پر کوئی پروپر چیک اپ نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے بس بڑے بڑے لوگوں نے بنائے ہیں ان کا تعلق بھی شرافیہ کے ساتھ ہے ان کے پولیٹیشن کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں ان کے اداروں کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ اتنی ہیں اب عام آدمی جو ہے جس کی بیس پچیس زہار تنہا ہے وہ بیچارہ اپنے بچے کو تیس چالیس لاکھ رپیہ دے گے ڈاکٹر کیسے بنائے گا اگر وہ انجینئر بنانا جاتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کسی چارٹر یونیورسٹی سے ادارے سے کالج سے جو افیلیٹڈ ہے وہاں بھی اس کا آٹھ دس لاکھ رپیہ دور عام سے لگ جانا ہے تو ان حالات میں مایوسی پھیلتی ہے بچے بچارے ذنی مریض بن جاتی ہیں ٹینشن میں چل جاتے ہیں ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچیوں نے بڑی میند ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں پچھے پندرہ سال دس پندرہ سال سے بچیوں کی جو فیمیلز ہیں ان کی پڑھائی بہت اچھی ہے وہ بہت آگے نکل گئی ان کا ریزلٹس بہت اچھے ہیں تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے ایسے میں کیریئر کانسلنگ بڑی ضروری ہے کہ بچے کیا کریں ایف ایسی کے بعد کون سا شبہ اختیار کیا جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں فیلحال جو صورتحال ہے ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز بہت کم ہیں لیکن یہ ایسا صدا نہیں رہے گا سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے ایمپلائیمنٹس نکلیں گی پاکستان میں بھی تو اس میں گریجوشن کے بعد آپ سیول سروس کے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں اس میں بھی اب سبجیکٹس کی الوکیشن ایلدہ کر دی گئی ہے اردو کی اپشن بھی دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو اردو میں بھی اگزیم کو دے سکتے ہیں پبلک سرس کمیشن کے ایسی اگزیم جو کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں پنجاب کا جو پبلک سرس کمیشن کا جو کمپیٹیٹیو اگزیم ہے جس میں سیکشن آفیسرز لگتے ہیں وہ بھی گریجوشن کے بعد آپ پر امتحان دے سکتے ہیں اور زیادہ منس سے کریں گے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو جوب کے ٹیسٹ میں پبلک سرس کمیشن ہو یا سیول سرس کا فیڈر پبلک سرس کمیشن کا نائنٹی فائی پرسنٹ بغیر تیاری کے جا کے بٹھے ہوتے ہیں داخلہ بھی دیتے ہیں سوچتے رہ جاتے ہیں تیاری نہیں کرتے ہیں پھر ریزلٹ برات ہے گریجوشن کے بعد ان اگزیم کی تیاری کریں اچھی جوبز مل سکتی ہیں بی کوم کریں بی کوم کے بعد ایم کوم کر سکتے ہیں ایم بی اے کر سکتے ہیں بینکنگ سیکٹر میں جوبز بہت ہیں ایون سٹیٹ بینک میں گریڈ ٹو افیسر گریڈ ٹری افیسر لیتے ہیں اس کی بھی بڑی اچھی سیلری ہوتی ہے اور دوسرے جو پرائیوٹ بینکس ہیں وہاں پہ بھی جو ان کی ٹریننگ سکیم آتی ہے وہاں پر بھی آپ بی کوم ایم کوم ایم بی اے کے بعد اسی طرح میڈیکل ٹیکنالوجیز کے حوالے سے مختلف فیلڈز ہیں جس میں لیبارٹری کے حوالے سے ہے بائیو کومیسٹری کے حوالے سے ہے اور جو ہے وہ ریڈیالوجی کے حوالے سے ایسی فیڈز آگئی ہیں جو کہ ایف ایسر کے بعد چار سلحہ بی ایسر کا کورس کروا رہے ہیں بی ایسر کا کورس کروا رہے ہیں جس میں آگے جوب اپرچنیٹیز ان کو میڈیکل کے شعبے میں مل جاتی ہیں ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن ہے ایف ایسی کے بعد اس کا بھی خیر میرٹ بہت ہوتا ہے بی ڈی ایس کا میرٹ بھی بہت ہوتا ہے لیکن وہ بھی ہمارے لیے ایک شعبہ ہے بی فارمیسی ہے جیسے اب ڈی فارمیسی ڈاکٹر آجاتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں وہ قرار ہیں لیکن ان کی فی بہت زیادہ ہے جو پبلک سیکٹر میں ہے وہاں پہ سیڈز کام ہے تو اسی طرح کومرس کے ساتھ ساتھ آپ اگر فیزکس پڑھتے ہیں ایف ایسی کے بعد ڈیول میتھ فیزکس پڑھ لیتے ہیں ماسٹرز فیزکس میں کر لیتے ہیں جوپس اچھی مل جائے گی آپ کو کیمسٹری میں ماسٹرز کر لیتے ہیں آگے ایم فیل کی بھی ہے اس میں بھی جوپس اپرچنیٹیز ہیں اسی طرح مختلف شعبہ جات میں جوپ حاصل کرنے کے لیے آپ ایڈیوکیشن میں بھی جا سکتے ہیں مختلف سبجیکٹس میں اور انگلیش میں ماسٹرز کر لیں ایڈیوکیشن میں ماسٹرز کر لیں سپیشل ایڈیوکیشن میں ماسٹرز کریں اس کی جوپس بہت ہے ان کی سیلری سٹیکچر بھی بہت اچھا ہے اسی طرح فارماسیوٹیکل کامپنی میں بطور میڈیکل ریپریزنٹیٹف ظاہران یہ بڑا مشکل پیشہ لگتا ہے اور بڑا عجیب ہوگری بھی لگتا ہے جو سارا دن موٹسائکلوں پر بھاون ہیں لیکن آپ دیکھ لیں جس بندے نے بھی آٹھ دس سال پارہ سال اس پروفیشن میں گزار لیں وہ بہت اچھے فیز میں چلا جاتے ہیں وہ آپ بی ای سی کے بعد بی قوم کے بعد اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو جتنا زیادہ پڑا لکھا ہوگا وہ زیادہ اچھا ریزرٹ لیتا ہے جب وہ جوب میں جاتا ہے تو فارماسیوٹیکل مارکٹنگ بہت بڑا جو ہے نا وہ فیلڈ ہے پاکستان میں اور بڑے کمائی والا پروفیشن ہے انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں مزید آپ کو میں اس حوالے سے قائد کروں گا تینکیو ویری مچ